السلام علیکم فرنڈز ویڈیوز کو زیدہ زیدہ زینی ہان ڈیلی ویلوگز اگر آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیر کریت سے ہوں گے تمام نیو دیکھنے والی ویور سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہماری اس یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں تو فرنڈز آج الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے ہمیں ہمارے گھر کی چاپیاں مل چکی ہیں اور ابھی جو ہے نا ہم ویزٹ کرنے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں اپنی فیملی سے بھی یہ چیز شیئر کروں اپنی خوشی شیئر کروں اور اپنا جو ہے نا گھر دکھاؤں کے کیسے تو سٹیٹ یون ابھی جاتے ہیں ہم ابھی گھر سے نکال رہے تھے تو میں نے کہہ کہ یہاں سے آپ کو بتاتی ہوئی جاؤں کہ ابھی ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ کے جو ہے نا میں آپ کو سارا گھر دکھاتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں فرنڈز فاطمہ میڈم ریڈی کھڑی ہے جانے کے لیے فاطمہ آئیو ریڈی اس نے پونی کی یہ پونی دکھائیں نا یہ ریکھیں یہ فاطمہ کی پونی فاطمہ کی میڈم کی پونی اور وہ دیکھیں دوسری میڈم دوسری دیکھیں وہ دیکھیں کھلارے کو جو ہے اگنور کریں کیونکہ کھلارا اس لئے بنا ہوئے گھر کی شفٹنگ کی ہوئے جیسے تو سٹی ٹیون تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہمارا گھر ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ابھی رات کا ٹائم ہے اس لئے اتنا پروپر نہیں نظر آرہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشا اللہ چلیے اندر جاتے ہیں یہ جو جو سمان ساتھ ساتھ آتا جا رہا ہے اور وہ یہ دیکھیں انٹر ہوتے ہیں نا سب سے پہلے یہ ایک واش روم ہے یہاں پہ یہ رکھیں واش روم گندہ ہے کیونکہ یہ یوز کرتے رہے ہیں جو لیبرز وغیرہ لگے رہے تھے نا کام کرتے رہے ہیں مزدور وغیرہ تو یہ جو ہے نا یہ رکھیں یہ واش روم اور پھر یہ دیکھیں یہاں سے یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر سیڑھیوں کا کام ابھی رہتا ہے سارا لیکن وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اس کی گریل وغیرہ بھی لگوانی ہے سارا کچھ لیکن باقی دیکھیں آپ لائٹنگ دیکھیں لائٹنگ یہ لائٹنگ یہ لائٹنگ میں نے سپیشل جو ہے نا اپنے ویلاغز وغیرہ کے لئے کروائی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ انٹرنس ہے اور یہ باہر گراج ہے سارا گراج اتنا بڑا ہے کہ کیانی صاحب کے بڑا ڈالا جو ہے نا آرام سے یہاں پہ پورا ہو سکتا ہے یہ کچن والی وینڈو ہے یہ یہاں سے انٹرنس ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولنا ماشاءاللہ بولیے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہے نا یہ انٹرنس ہے بیٹھے جو جو سمان آتا رہا ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ کر کے یہ دیکھیں نہیں اٹھانا کی رات ہوگی اس کو تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی لائٹنگ چیک کریں ذرا فاطمہ چھیڑ دی ہے نا اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ صاف ستری دیواریں ہیں بلکل بلکل نیو نکور یہ دیکھیں یہ وینڈو میں میں کیسی نظر آ رہی ہوں وینڈو میں میں نظر آ رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ ادھر سے ڈرائنگ روم کی طرف سے اندر کا دروازہ ہے لیکن میں آپ کو باہر سے دکھاتے ہوں کہ یہ دیکھیں ادھر سے جیسے باہر مین گیٹ سے آئے تو یہ ڈرائنگ روم کا کہ جو بھی آئے وہ ادھر جائے لیکن ہمارا انٹرس یہ بنتا ہے تو چلیے اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے لائٹنگ چیک کریں آپ یہ دیکھیں ارے ماشاءاللہ 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 دل خوش ہو گیا جیسے میں چاہتی تھی بلکل ویسے ہی کام ہوا ہے سارا اور یہ کام میں نے سپیشل کروایا تھا یہ جو لائٹنگ وغیرہ کا چھت پہ کام ہوا ہے سیلنگ میں یہ کام میں نے سپیشل کروایا تھا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سارا جو ہے نا وہ ٹی وی لاؤنچ وغیرہ یہ دیکھیں یہ بیٹھک کر دروازہ یہ باہر مین انٹرس اور یہ سامنے کچن ہے کچن کا بھی بہت سارا کام رہتا ہے یہ جو کھڑکیاں یہاں پہ وہ لکڑی کا کام سارا رہتا ہے وہ میں نے کہا چلو شیفٹ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہوتے رہے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں سینک بھی بڑا موڈرن قسم کا لگوایا ہے یہ دیکھیں اچھا تو اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے نا یہ ایک روم ہے یہ دیکھیں وہ دیکھا میں نے بتایا نا لکڑی کا کام ابھی سارا رہتا ہے اور باقی یہ دیکھیں چھت دیکھیں یہ جو ہے نا یہ بہر گیلری ہے اور واش روم ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں باقی یہ دیکھیں یہ یہ اس لئے اس کی اوپر شیٹ ڈالی تھی کیوں کہ وہ جو واش بغیرہ ہو رہا تھا نا تو دروازے خواب ہو رہے تھے یہ ریکھیں یہ تو ظاہر یہ سپائی بغیرہ ہوتی رہے گی تو ساف ہو جائے گا سارا یہ ریکھیں یہ ریکھیں یہ ریکھیں یہ دیکھئے ساری گیلری اوپر یہ دیکھئے یہ اس سیٹ پہ جو واش روم ہے یہ دوسرے روم کی طرف سے جو ونڈو آ رہی ہے یہ دیکھئے نلکے وغیرہ لگی ہوئی یہاں پہ تاکہ کپڑے وغیرہ میں دھونا تو یہیں پہ میں دھو سکوں اور یہ دیکھئے یہ جو ہے نا اس سیٹ پہ یہ واش روم ہے بلکل نیو نپ سارا زبردست یہ دیکھئے یہ تو واش وغیرہ ہوتا رہا ہے نا تو ساتھ گند وغیرہ بنا ہوا ہے لیکن کوئی نہیں یہ چمک مارے گا سفانیاں ہو جائیں گی تو یہ اس کے ساتھ کا اٹیچ واش روم تھا اور گیلری ہے گیلری کی طرف بنے ہوا ہے اتنی تھنڈی ہوا آ رہی ہے نا کہ اس روم میں جب ہوں گے تو اگر یہ دروازہ کھلا رکھیں گے نا تو میں کہتے ہوں بزب کی ہوا آئی گی بزب کی کیا کہا رہی ہیں آپ ہاں یہ سب سے پہلے اپنی گاڑی لے کر آئی ہے اس گھر میں تاکہ جو ہے نا گاڑی وغیرہ چلا سکے بہر نکلو گندی بچی چلو آجو آو بہرہ تو یہ دیکھیں یہ ساتھ دوسرا روم ہے اس کا دیکھیں یہ ریکھیں یہ سامنے وینڈو ہے جبھی وینڈو دکھائی تھی نا یہ وہ ہے یہ ساتھ واش روم ہے وہ بتایا لکڑی کا کام ابھی رہتا ہے میں نے تو سوچا تھا علماری وغیرہ بناتے ہیں نا کسی ایک کارنر میں لیکن بتایا آپ کو ابھی کے لکڑی کا ابھی سہارا کام رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ چلو شفٹ ہو گیا ساتھ ساتھ آپ کرواتے رہیں گے خود اپنی مرضی سے جو جو کروانا ہوا یہ دیکھیں یہ واش روم سے ساری چھتے وغیرہ جو ہے نا کروانی ہے سارا کچھ خود کروائے ہیں جی ہم یہ ریکھی یہ دیکھیں بائر مین گیٹ جائیے وہ جو گھر تھا نا ہمارا جو ابھی والا تھا اس کے انتر نا گاڑی کیانی صاحب کی نہیں پوری ہوتی تھی کیونکہ گھر بہت چھوڑا گھر تو وہ بہت بڑا تھا لیکن اس کا گھراج پھر بھی چھوٹا تھا کیانی صاحب کی گاڑی بہت بڑی ہے تو یہ دیکھئے ابھی تر رام سے جائنا گاڑی پوری ہو جائے کرے گی یہ اوپر چھت ہے کیانی صاحب کدھر آئے نا زرہ میرے ساتھ کدھر گئے ہیں آپ زرہ آئے نا چھت دکھانی ہے یہ دیکھئے فرینڈز آپ کو میں چھت دکھانے جا رہی تو یہ کہتی ہے میری گاڑی بھی چھت پہ لے کے جاؤ میمی کہا ہوا بیٹا میمی میمی چپ کریں اوئے میلا بچہ یہ دیکھئے یہاں پہ یہ نیچے موٹر لگی ہے یہ دیکھئے یہ موٹر ہے یہاں پہ اور یہ ٹینکی بنی اور ٹینکی ماشاللہ اتنی بڑی بنائی ہے نا کیونکہ ہمارے اس ایریا میں پانی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو یہ پوری جو ہے نا یہ نیچے ٹینکی بنائی ہے پوری ایک منٹ فرینڈز پہلے میں میمی میم کو چپ کروا لوں پھر میں آپ کو چھت کے ابھی وزٹ کرواتی ہوں یہ دیکھئے فرینڈز یہ سیڑیاں ہماری سیڑیاں میں بھی گند پڑا ہوا ہے کافی کیونکہ کام بغیرہ ہوتا ہے نا سارا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں سے اس کی چھت دیکھی ہے جو باہر سے چھت ہے یہ دیکھئے ماشاللہ ماشاللہ تو یہ دیکھئے اندھیرہ ہو چکا ہوا ہے رات کا ٹائم ہے رات کے ٹائم آپ کو چھت کیا نظر آئے گی لیکن چلو کوشش بجلی چمک رہی ہوئے بارش آئی ہے یہ دیکھئے یہ وہی گیلری ہے جو پیچھے دکھائی تھی ابھی آپ کو یہ ہماری ٹینکی باقی یہ دیکھئے دیواریں وغیرہ جتنا نظر آ رہے ہیں پتنے میں گزارہ کریں آس پاس کافی گھہ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ دیکھئے جی تو پرینڈز یہ تھا ہمارا ٹوٹل ہوم ٹور ہمارا نیا گھر تو کومنٹ کر کے لازم بتائیے گا ایک منٹ یہ صحیح زبدس میں لگ رہا اب صحیح لگ رہا تو یہ تھا ہمارا کمپلیٹ ہوم ٹوٹل ہوا یہ دیکھئے تو کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا نیا گھر کیسے لگا تو آج کا ویلوگ بس یہ ہی تھا میں نے کہا کہ آج میں آپ کو اپنا جہانا نیا گھر دکھاتی ہوں تو ہائی ہوگ کہ آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے پھر نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ